بھارتی جارہیت کے خلاف جرمنی کے شہر فرنکٹوٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کا احتمام ایو پارک فرنڈشپ فیڈریشن یارپ اور انٹرنیشنل خالصہ فیڈریشن کی زوانب سے کیا گیا مظاہرین کی بھارتی جارہیت کے خلاف شدید نارے باسی تفصیلات تسخر مرزا کی اس ریپورٹ میں صدر ایو پارک فرنڈشپ فیڈریشن جرمنی انصربٹ ملحی سنگھ اور ریشن سنگھ کے زیرے صدارت ہونے والے مظاہرے میں پاکستان پر انڈین جارہیت کے خلاف نارے بازی کی گئی مظاہرین نے پاک افواج کے ساتھ اظہاری یکچہتی اور کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کی مضمت کی مظاہرین نے پاکستانی پراماندے جنہا نے کشمیر دے ویچھا اور کھارستان دے نارا آپ نے موٹا نا موٹا لہا کے ساتھا ساتھتا ویسو ویدے ویچھ بھی جو ساتھیا چونہا ہو رہی ہیں انہا دے ویچھا ہی جیت پراؤت کرانگے انہا نو مو دے کچھ پیڑ مار کے دسانگے چیئرمن ای ایو پاک فرنشپ فیڈریشن یورپ چودری پرویز اکبال لوسر نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ملک ہے اکہتر سال سے کشمیر میں نہتے کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے بھارت نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی جس کے جواب میں چوبیس گھنٹوں کے بعد پاک فضائیہ نے کاروائی کر کے دو بھارتی تیارے مار گرائے سب سے پہلے میں ای ایو پاک فرنشپ فیڈریشن کے صدر انصر بٹ کو مبارک دیتا ہوں کہ جس نے آج یہاں پاکستانی کشمیری سکھ برادران اور جرمن اور ہومن ایکٹیویس کو یہ سائل پہ کٹھا کر کے نرندرہ مودی کو یہ پغام دیا ہے جنگی جنون سے باز آجا کیونکہ جو جنگ کا جنون ہے دونوں ملک نیوکلیر پاور ہیں جب جنگ ہوگی تو یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا نقصان ہوگا دونوں طرف لوگوں کا نقصان ہوگا اس کے اوپر ایک ہی جنون ہے لیکشن جیتنے کا آج ہمارے ساتھ یہ جو پنجاب کے سکھ بھائی کھڑے ہیں خالستان والے یہ خالستان والے زہدی مانگ رہے ہیں کبھیک نہیں مانگ رہے ہیں دیگر مقررین نے مودی کی دہشتگردانہ کاروائیوں کی بھرپور مزمت کی اور پاکستان کی طرف سے امن کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراحہ مقررین نے کہا کہ افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے جس نے دہشتگردی کے خلاف لڑتے ہوئے امن قائم کیا پاکستان کسی طرح دہشتگردی کا حامی نہیں رہا مودی سرکاری الیکشن جیتے کے لیے جالی سٹرائکز کا ڈراما رچا کر دنیا میں روسوا ہوا ہے یہاں پر بڑے ہی پورا امن انداز میں ویسٹرن کنٹریز کو یہ میسیج اور پیغام دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن چاہتا ہے پوری دنیا میں امن کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس وقت تک جو ہمارے عملی میسیجز انڈین گورنمنٹ کو گئے ہیں اور انٹرنیشنل ذمہ داران کو گئے ہیں وہ بھی پیس کے گئے ہیں اور ہم اسی پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنا چاہ رہے ہیں نریندر مودی اگر کوئی دہشتگردی یا اس کے ذہن میں کوئی تباہ کاریاں ہیں تو یقیناً اس کی اپنی عوام بھی اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے انڈین آرمی جو ظلم کر رہی ہے کشمیروں کے اوپر اس کے خلاف ہم اتجا کر رہے ہیں اور انڈین آرمی نے پچھلے دنوں پاکستان میں جو حملہ کیا تھا اس کے خلاف کر رہے ہیں اور پاکستان میں جو بھی اورگنزیشن ہیں جو ہیلپ کر رہی ہیں کشمیروں کی ہم اس کے ساتھ ہیں اور پاکستان افواج کے ہم لوگ ساتھ ہیں یہ جڑے کا پاکستان پường کا پاکستان دنوں پس میں پاکستان اور پاکستان بمکٹو پاکستان س اللہ حوالہ دنوں پکستان سلے گھر میں پاکستان بمکٹو باکستان دا کوئی وی انسان کوئی وی فوجیاں کوئی وی مہمبر لڑائی نہیں چاہو دا ایک دنیا پر دے وچے انہوں نے سلمانت ملیا واہ انہوں نے اس گال دا شاوشے ملیا تے موڈی نوں اس گال دیاں لانتا پہیاں نے کہ جنہیں آپ ہی اپنے بندے مروا کے تے آپ ہی لڑائی شیڑی تے آپ نے سر دے وچے آپ ہی سواپ وائی جنہوں پنجابی دے وچے کہہ دن دے ہاں پر اسی پاکستان دے نال کوئی بھی لڑائی نہیں چاہو دے اسی اوٹھے دے پائی چارہ سادہ سادھی بولی سادھی سادہ سارہ کو سانجا ہے سادھی لی انہوں نے دروازے کھولے ہن سادھے گروہ کرواہتے جانواہتے اسی اونا دے نال کیوں لڑاں گے ہندوستان دی سرکار نرندر موڈی اینڈ کمپنی او دا ایک و ایک وشاہ ہے دو یار انہی دیاں لکشنا جتن واسطے دو یار وی دیاں کال دو یار انہی دیاں لکشنا جتن واسطے او لڑائی دے بارے پاسے تو رہا ہے آئے جو کشمیر دے وچے قتل کر رہے آئے ہو مقررین نے اقوام متحدہ کو کشمیر میں بھارتی ظلموں ستم اور درندگی کا نوٹس لینے کی طرف توجہ دلائی انہوں نے پاک فوج کی طرف سے ہتے میں امن کے لیے عملی اقدامات کی تعریف کی